موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ناظرین گرامی قدر آپ آئی پلس ٹی وی کا خاص پروگرام پیغام حجت الودا دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کئی اہم موضوعات پر گفتگو پیش کی جا چکی ہے اس اپیسوڈ میں وراثت کے تعلق سے گفتگو ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الودا میں وراثت کا بھی تذکرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے تو وارث کے لیے کوئی وسیعت قابل قبول نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ قَدْ آَتَا كُلَّذِي حَقِّنْ حَقَّهُ فَلَا وَسِيَتَ لِوَارِسٍ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں ارشاد فرمائی ہے اسلام کا تصورِ وراثت جو ہے یہ بہت ہی جامع ہے بہت ہی متوازن ہے معتدل ہے اور بہت ہی زیادہ مفید ہے اور یہ اسلام کا انتیاز ہے اسلام سے پہلے کی جو صورتِ حال تھی وہ انتہائی خراب تھی وراثت کے تعلق سے بہت ہی زیادہ ظالمانہ رواج تھا رسم تھی کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی کوئی ایک فرد اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا تھا ہڑپ لیتا تھا عرب میں اسی طرح سے وراثت کے تعلق سے لوگوں کا رویہ تھا لوگوں کا چلن تھا کہیں بڑا بیٹا قبضہ کر لیتا تھا کہیں چچا ہڑپ لیتا تھا کہیں اور کوئی اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں تھا کوئی نظام نہیں تھا اسلام نے وراثت کے تعلق سے کچھ قوانین دیئے کچھ ضابطے اور وصول دیئے اور غور کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں بہت ہی زیادہ گہرائی ہے بہت ہی زیادہ گیرائی ہے اور بہت ہی زیادہ عدل اور انصاف کا مظاہرہ کیا گیا ہے تقسیم وراثت میں اور حقوق کی ادائیگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیوہ تھی سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے ایک جنگ میں جنگ عہد میں غالباً شہید ہو گئے تھے تو ان کے بھائی نے ان کی پوری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب میں کیا کروں میری بچیاں آئیں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی ہمارا گزارہ کیسے ہوگا میرے شوہر کے بھائی نے پورا کا پورا جو ترکہ تھا ان کا لے لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلایا طلب کیا اور اس کے بعد سعاد بن ربی کی بیوہ کو آٹھوہ حصہ دو سلس دو تہائی ان کی بچیوں کو دیا جیسا کہ شریعت کا قائدہ ہے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو ختم کیا اسلام نے وراثت کے تعلق سے جو بے اعتدالیاں تھی جو گفلت تھی جو ظلم تھا جو زیادتی تھی اس کو ختم کیا اور وراثت کو رائش کیا اور اسی طرح سے اس کے اوپر عمل ہوتا آ رہا ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ مردوں کے لئے ان کے لوگ جو چھوڑے ہیں ماں باپ اس میں ان کا حصہ ہے ان کے ماں باپ جو کچھ میراس میں ترکے میں چھوڑ رہے ہیں مردوں کا بھی حصہ ہے اور دیگر رشداروں کا بھی حصہ ہے اسی طرح سے عورتوں کے لئے بھی ان کے والدین کے ترکے میں حصہ ہے اور دیگر رشداروں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے بڑی واضح آیت ہے اور خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی مِمَّا قَلْ لَا مِنْحُ اَوْ قَثُرُمْ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اس کو تقسیم کیا جائے گا اس کو بانٹا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل جو چاہے وہ لے لے یا اپنی ثواب دی سے یا اپنی مردی سے کوئی کچھ بھی حصہ کسی کا لگا دے ایسا نہیں ہے سارے حصے سارے حقوق بتلا دیئے گئے ہیں کہ کس کو کتنا دیا جائے گا کس کو کتنا ملے گا اور انتہائی اہم ترین قوانین بتلائے گئے مِرَاس کے تعلق سے ایک بات تو پہلے بتائی جا چکی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر حق والے کا ہر رشتے دار کا حصہ اسلام نے مقرر کر دیا ہے تو وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے دیکھئے یہ ایک ذابطہ ہے یہ ایک قانون مِرَاس کا کہ جو رشتے دار پا رہا ہے مثال کی طور پر بیٹے کو باپ کے مِرَاس سے باپ کے ترکے سے حصہ مل رہا ہے اب باپ بیٹے کے لئے الگ سے وسیعت کرے تو جائز نہیں ہے اس کا حصہ تو مل رہا ہے اس کو اس کو جو جتنا ملنا چاہیے اس کا تو متعین کر دیا گیا تو ملے گا اس کو تو وسیعت کے دریئے سے اس کو مزید دینا مطلب دوسرے رشتے داروں کے ساتھ نائنصافی کرنا ہے ہاں وسیعت ایک شخص کر سکتا ہے لیکن ایسے شخص کے لئے ایسے رشتے دار کے لئے جو وارث نہ ہو رہا ہو شران مثال کی طور پر پوتے وارث نہیں ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں دادا کو چاہیے کہ اپنے پوتوں کے لئے وسیعت کر سکتا ہے اپنے پوتوں کے لئے وسیعت کر سکتا ہے کیونکہ وہ وارث نہیں ہو رہے ہیں بھائی ہے اولاد کی موجودگی میں بھائی کا حصہ نہیں ہے میراس کے اندر تو بھائی کو بھی وسیعت کے دریئے سے وہ دے سکتا ہے جو شران وارث نہیں ہو رہے ہیں انہی کو وسیعت کے دریئے سے اپنے مال سے شخص فائدہ پہنچا سکتا ہے ایک ذابطہ تو یہ بتلایا ایک ذابطہ یہ بتلایا میراث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حقوق ہیں اور جن کو بتایا گیا ہے قرآن کے اندر ان حقوق کو ان کے مستحقین تک پہنچا دو ایک بٹا چار ایک بٹا تین جو بھی ہے ان کے مستحقین کو دے دو اب حقوق کو دینے کے بعد حصوں کو باٹنے کے بعد جو بچ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فما بقیا فہوا لعول رجل ذکرین متفقن اللہ جو بچ رہا ہے جو قریبی مرد رشتے دار ہے وہ اس کو جائے گا سب کو دے دیا تقسیم کر دیا اب کچھ بچ رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مردوں میں قریبی رشتے دار کون ہے اس کا جو ہے وہ باقی بچا ہوا حصہ اس کو چلا جائے گا یہ ایک ذابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح سے ایک ذابطہ یہ بتلایا القاتل لا عرس قتل کرنے والا وارث نہیں ہوگا کسی نے قتل کر دیا اپنے مورس کو مار ڈالا یہ قتل ہے یہ موانع عرس میں سے ہے اس قتل کی وجہ سے وہ اپنے مورس کی پراپرٹی میں حصہ نہیں پاسکتا ہے قتل تو لوگ اس لئے بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ بڑھا مرے اور اس کا حصہ ہم کو ملے اس کی پراپرٹی تقسیم ہو تو قتل کرنے کے بعد آدمی محروم ہو جائے گا اس کو نہیں ملے گا ایک ذابطہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اور پھر قتل کر دیا رشتہ دار کو آدمی نے قتل کر دیا اس کا مطلب انسانیت اور شرافت اس کے اندر نہیں ہے ایسے شخص کو حصہ کیا دینا اسلام کا بہت صحیح قانون ہے یہ بہت صحیح ذابطہ ہے یہ رواہ البخاری اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا مذہب بدل گیا عقیدہ بدل گیا دین بدل گیا تو ایسی صورت میں مراث کا حق آدمی کھو دیتا ہے زائے کر دیتا ہے مثال کے دور پر ایک شخص ہے مسلمان ہے اس کا بیٹا مرتد ہو گیا دائر اسلام سے خارج ہو گیا کل کو باپ کا انتقال ہوا باپ کی موت ہوئی وہ آئے اور کہے کہ میرا حصہ دو میرا حق دو تو نہیں نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے اور تم کافر ہو اس لئے تم حصہ دار نہیں بن سکتے اسی طرح سے باپ کافر ہے اور لڑکہ مسلمان ہے یا کوئی بھی وارث ہے وہ مسلمان ہے اور جو مولی سے وہ کافر ہے تو وہ مستحق نہیں ہوگا مذہب کی وجہ سے عقیدے اور دھرم کے تبدیلی کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے یہ ایک ذاتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک ذاتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آدمی اگر وسیعت کر رہا ہے اگر اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دینے کی بات کر رہا ہے اور آدمی کو وسیعت کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اپنی وسیعتیں لکھ کر کے رکھ لیا کرو کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں رہا ہو کہ میں کسی کو دوں گا تمہارے دل میں تھی یہ بات تمہاری نیت میں تھی کسی کو دینے کی کسی کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانے کی لیکن آپ نے لکھا نہیں تھا اور موت ہو گئی آپ کے دل کی بات دل میں لے کر آپ چلے گئے آپ کی نیت عملی جامع نہیں پہن پائی اس لیے وسیعت کر دینا چاہیے جو بھی دل میں ہے اس کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے وسیعت کر دینا چاہیے صحابی رسول حیث ساد بن ابی عقاس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں مال والا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے وہی میری وارث ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دو تہائی مال اپنا صدقہ کر دوں اپنا دو تہائی مال میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں دے دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نہیں دو تہائی مال آپ نہیں دے سکتے پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا مال اپنا آدھی پراپرٹی آدھا ترکہ اپنا صدقہ کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے آدھا مال تم نہیں اپنا صدقہ کر سکتے کہا اللہ کے نبی پھر میں ایک تہائی مال اپنا اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا ایک تہائی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے لیکن جواز ہے آپ دے سکتے ہو گنجائش ہے تو ایک تہائی مال میں ایک مسلمان وسیعت کر سکتا ہے اپنے پراپرٹی کا اپنے مال کا ایک تہائی کسی ایسے ورشتدار کو دے سکتا ہے جو شرعن وارث نہ ہو رہا ہو یا پھر وہ صدقہ کر سکتا ہے یا اور کچھ کر سکتا ہے ایک تہائی مال میں سے اپنی پراپرٹی کے اس سے زیادہ کی وہ وضیعت نہیں کر سکتا یہ شریعت کے اندر منع ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانا فرمایا کہ ان کو نصیت کی انکا انتدرہ ورہ صدقہ اغنیہ خیر من انتدرہم آلتن یتکففون الناس کہ تم اپنے رشتداروں کو بے نیاز کر کے جاؤ آسودہ کر کے جاؤ بامراد کر کے جاؤ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے رشتداروں کو محتاج بنا کے جاؤ پریشان بنا کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلاتے پھر ہیں آپ جانتے ہیں کہ جوش ایمان اور جوش عمل میں آ کر کے آپ نے اپنا مال جارا جارا صدقہ کر دیا اور پھر آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے رشتدار اگر محتاج ہیں پریشان ہیں تکلیف میں ہیں دنیا کو پتا ہے تو لوگ یہی کہیں گے دیکھو فلاں کے پاس دولت تھی فلاں کے پاس مال تھا چاہتا تو اپنے رشتداروں کو دے دیتا تو آج ان کی یہ حالت نہ ہوتی آج ان کی یہ قیفیت نہ ہوتی لیکن دیکھو کس طرح سے مال کو اپنے ادھر ادھر اڑا دیا اور اپنے رشتداروں کو محروم کر گیا تو اپنا مال اپنے رشتداروں کو دے کر کے جاؤ تاکہ تمہارے بعد تمہارے پیسے سے وہ مضبوط رہیں وہ خوشحال رہیں وغرنہ اگر ان کے حالات خراب ہوئے تو پھر آپ کو تانہ ملے گا اور آپ کی رسوائی ہوگی اور آپ کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے تو آدمی ایک تہائی مال کی وسیعت کر سکتا ہے یہ ذابطہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراس کے تعلق سے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراس کے تعلق سے ایک ذابطہ یہ بیان فرمایا کہ ایک تہائی مال آدمی اپنی پراپرٹی سے وسیعت کر سکتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں اس میں کل چھے طرح کے حصے نظر آتے ہیں ایک تو ایک بٹا آٹھ ہے اور ایک بٹا چار ہے ایک بٹا دو ہے ایک بٹا چھے ہے دو بٹا تین ہے اس طرح سے حقوق اور حصے قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں جو تقریباً چھے ہیں لوگوں نے اس تقسیم کے اوپر اعتراض کیا ہے اور اس کے بارے میں غلط قسم کے شکوک و شبہات وارد کیے ہیں اعتراضات کیے ہیں کہ مردوں کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو محروم کیا گیا ہے اور مردوں کو نمازہ گیا ہے یہ اعتراض اور یہ الزام لگایا جاتا ہے اسلام کے تصورِ میراز پر تقسیمِ میراز پر جبکہ یہ الزام انتہائی بے بنیاد ہے غلط ہے اگر آپ غور کریں گے تو علماء نے کچھ ایسی شکلیں اور صورتیں بتلائی ہیں جس میں عورتیں مردوں سے زیادہ پا رہی ہیں عورتوں کا حصہ مردوں سے زیادہ لگ رہا ہے ایسی کئی صورتیں علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہے اور یہ اعتراض اور یہ الزام اسلام کے اوپر انتہائی غلط اور بے بنیاد اس لیے بھی ہے کہ اسلام نے ہی تو عورتوں کا خیال کیا ہے اسلام ہی نے تو میراز کے معاملے میں انگلی رکھ رکھ کر کے جگہ جگہ بتایا ہے کہ یہاں عورت کو اتنا حصہ یہاں عورت کو اتنا حصہ ملنا چاہیے یہ اسلام کی خوبی اور اسلام کا امتیاد ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام سے پہلے صورتحال کیا تھی اسلام سے پہلے سیچویشن کیا تھی کہ عورتوں کو محروم کر دی جاتا تھا اور مرد رشتے دار پوری پراپرٹی پر قابل ہو جاتا تھا اسلام کے اندر جو احکام اور مسائل میراز کے جو بتلائے گئے اور اس کی مشروعیت اور فرضیت کے جو احکام نازل ہوئے وہ دراصل عورتوں کی محرومی کو ہی سامنے رکھ کر کے نازل ہوئے عورتوں کو یعنی بچیوں کو محروم کر دیا گیا تھا آدمی کے اور اس کی بی بی کو محروم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور بچیوں کو بھی ان کا حصہ دلایا اور ان کی بی بی کو بھی ان کا حصہ دلایا تو اسلام نے تو میراز کے معاملے میں خواتین کا بہت زیادہ خیال کیا ہے خواتین کے حالات کا بہت زیادہ اعتبار کیا ہے ان کی محرومیوں کو دور کیا ہے آج بھی بہت سارے مدائب ایسے ہیں جہاں میراس کا کوئی تصور نہیں ہے جہاں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے یہ تو اسلام کی حظمت ہے یہ تو اسلام کا امتیاز ہے یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام بیٹی کی حیثیت سے عورت کو حصہ دیتا ہے ماں کی حیثیت سے عورت کو حصہ دیتا ہے بیوی کی حیثیت سے عورت کو حصہ دیتا ہے بہن کی حیثیت سے عورت کو حصہ دیتا ہے ہاں کہیں کہیں مرد کے مقابلے میں عورت کا حق عورت کا حصہ کم ہے اور اس کا سبب بہت ہی معقول ہے ایک سبب تو یہ ہے میراس اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی ملتی ہے اس کے مائکے سے بھی اس کا حصہ آتا ہے اس کا حق آتا ہے ظاہر سی بات ہے شادی ہوگی تو اپنے شوہر کے گھر آگئی تو اس کے ماں باپ کی جب وفات ہوگی جب موت ہوگی اور میراز اب تقسیم ہوگی تو اس لیے کہ وہ دوسرے گھر میں چلی گئی ہے اس کا حصہ نہیں ملنا چاہیے ایسا نہیں ہے اس کو ملے گا بیٹی کی حصے سے اس کو ملے گا اور اسی طرح سے عورت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اخراجات نہیں لگائے ہیں گھر کی کفالت اور دیکھ ریکھ پیسہ خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے اوپر بھی مرد ہی خرچ کرے گا اس لیے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ معاشی ذمہ داریاں یہ مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ مرد کا زیادہ رکھا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں یہ گہرائیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک بات جو میراس کے تعلق سے بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے اور بہت زیادہ اس چیز کو مایوب قرار دیا جاتا ہے وہ ہے بہن کو حصہ نہ دینا یا بیٹی کو حصہ نہ دینا یہ چلن ہے اور یہ رواج ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بہن کی شادی کر دی یا باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی کی میں نے شادی کر دی تو اس میں اس کا حصہ ہو گیا اب اس کو میراس میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو اپنی پراپرٹی میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات غلط ہے شادی تو لڑکے کی باپ کرتا ہے تو کیا لڑکے کو بھی محروم کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو یہ کہنا کہ شادی کر دیا لڑکی کی تو اب اس کا حصہ ہو گیا اس کو جہیز دے دیا موین دے دیا تو اس کا حصہ ہو گیا یعنی جہیز اور موین یہ میراس کا بدل نہیں ہو سکتے یہ باپوں کو بھائیوں کو سوچنا چاہیے اور آج جہیز کو موین کو میراس کا بدل سمجھ دیا گیا ہے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میراس کو رواز دے دیا جائے اور وراست کے اسلامی حکام کے پر عمل کیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہماری جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی میں میرے بیٹوں کا حصہ ہے میری بیٹیوں کا حصہ ہے اس لیے جب بھی وقت آئے گا ہم اپنی بیٹیوں کو ان کا حصہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیعتدالی ہو رہی ہے یہ جو گفلت ہو رہی ہے میراس کے بارے میں یہ دور ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس کی پرورش کیا اس کو پالا پوسا بھڑا کیا تو سمجھ دیجئے اس کا حق اس کو دے دیا آدمی اپنے بیٹے کی بھی تو پرورش کرتا ہے اس کو پالتا ہے پرورش کرتا ہے اس کو تعلیم دی رہتا ہے تو بیٹے کے معاملے میں یہ لاجک کیوں نہیں لائی جاتی صرف بیٹی کے معاملے میں یہ لاجک کیوں نہیں لائی جاتی ہے اسی طرح سے ایک اہم بات میراس کے تعلق سے یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی جہاں ہیں اور مشترقہ خاندان کی شکل میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں بڑے بیٹے کے ساتھ میراس کے معاملے میں نائنصافی ہوتی ہے وہ یہ کہ بڑا بیٹا بیچارہ محنت کر کے کوشش کر کے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے اس کے دوسرے بھائی چھوٹے ہوتے ہیں وہ کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے باپ کے ساتھ اور وہ اپنی محنت اور مشکس سے کچھ پراپرٹیاں بناتا ہے تو اس کو باپ کی پراپرٹی تصور کی جاتی ہے اور اس کے بعد بعد میں تمام بھائیوں کو اس میں حصے دار بنا دیا جاتا ہے اور پھر یہ بھائی بیچارہ بڑھا ہو جاتا ہے دوسرے بھائی جوان ہو جاتے ہیں اب یہ بھائی جو کمار ہیں یہ ان کا اپنا ہے اور اس نے جو کمایا اس کا باپ کے پراپرٹی کائے مقام بتا کر کے اور اس میں سارے لوگوں کو حصے دار بنا دیا جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنا جو کماتے ہیں ان کا اپنا ہوتا ہے تو یہ نائنصافی ہوتی ہے اس لیے بھائی نے اپنے ذاتی مال سے اپنے ذاتی پیسے سے کمائی سے جو پراپرٹیاں علاہدہ بنائی ہیں ان پراپرٹیوں کا مالک وہ ہے اور اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے یہ تصور اور یہ فرق سمجھنا ہوگا ہمارے معاشرے میں تاکہ یہ جو نائنصافی جوائنٹ فیملی میں بڑے بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے بڑے لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے یہ نائنصافی ختم ہو کبھی قوار صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بڑا بھائی باپ کے پراپرٹی پر قابل ہو جاتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی بھونیاد ہے اگر بڑے بھائی نے باپ کا ساتھ دیا کاروبار میں تجارت میں بجنس میں اپنی پہائی چھوڑ کر کے اپنی پہائی مکمل کر کے تو ایسی صورت میں اس کی جو محنت ہے اس کی جو کوششیں ہیں تو اس کا ایک حساب لگا کر کے اگر کوئی معاہدہ باپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور بس ایسے وہ شامل ہو گیا تھا تو یا تو باپ کا پارٹنر سمجھ کر کے تجارت میں کاروبار میں یا تو پھر ملازم سمجھ کر کے اس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے اور باقی جو باپ کی پراپرٹی ہے اس میں تمام لوگوں کا حصہ لگنا چاہیے تمام لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے صرف بڑا بھائی یہ کہہ کر کے کہ میں باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوا اس لئے پورے کا میں مالک ہوں یہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے میراس کا یہ جو معاملہ ہے غراست کے جو یہ احکام ہیں کہ ایک آدمی مرتا ہے اور اس کی پراپرٹی مختلف عشداروں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے دراصل اسلام کے اس تصور پر عمل کیاتا ہے کہ مال جو ہے پیسہ اور دولت جو ہے وہ کسی ایک کے پاس نہ رہے بلکہ اس کی گردش ہو وہ دوسروں کے ہاتھوں میں بھی جائے زکاة کے حکام بھی اسی فلسفے کے تحت ہیں اسی طرح سے انفاق فی صبی اللہ کے حکام بھی اسی فیصلے کے تحت ہیں کہ مال پیسہ دولت کسی ایک ہاتھ میں جمع ہو کر کے نہ رہے وہ گردش کرے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے اور لوگوں کو بھی اس مال سے فائدہ پہنچے اس لئے اسلام نے غراست کے تعلق سے احکام بیان فرمائے اور اس کے اندر حصے مقرر فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تصور میراس کے پر عمل کرنے کی تفیق دا فرمائے اور خطبہ حجت الویدہ کو عملی جامعہ پہنانے کی تفیق دا فرمائے آمین و آخر داوانا الحمدللہ بالعالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں